میرے بچوں کو روڈ پہ پھینکتے ہیں تو روڈ پہ پھینکتے ہیں میرے بچے بیمار ہوتے ہیں ہو جائے اور ان کو کچھ ہوتا ہے ہو جائے میں اللہ کے دین کا کام سے واپس آنے والا نہیں ہوں محتم ناظرین قرآن بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک بڑے حضرت کا انتقال ہوا ہم ان کے جنازے میں گئے تو وہاں پہ ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت اتنے زیادہ تبلیغ کے کام میں منہمک تھے اپنے آپ کو وفق کر دیا تھا کہ جماعت میں گئے چار مہینے کی اور پیچھے سے ان کے بچہ بیمار ہو گیا چھوٹا بچہ اور پریشانی آگئی گھر کی پریشانی آگئی قرائے دار نے کہا کہ بھئی نکل جاؤ اور کافی پریشانی آگئی تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو خط لکھا اور یہ امریکہ میں جماعت میں چل رہے تھے تو خط جب لکھا تو ان کا خط جب واپس آیا جواب آیا انہوں نے کہا کہ میں جماعت نہیں چھوڑ سکتا میں اللہ کے دین کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا میرے بچوں کو روڈ پہ پھینکتے ہیں تو روڈ پہ پھینک دیں میرے بچے بیمار ہوتے ہیں ہو جائے اور ان کو کچھ ہوتا ہے ہو جائے میں اللہ کے دین کا کام سے واپس آنے والا نہیں ہوں اب بتائیں یعنی اتنے بڑے مجمع میں آپ یہ بات کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں اور وہ اس سے کیا میسج لیں گے کہ بھئی چھوڑ دو بی بچوں کو بیمار ہوتے ہیں ہونے دو گھر سے نکال دیا ہے قرائدار نے نکالنے دو روڈ پہ آتے ہیں آ جائیں میں نہیں آنے والا یہ اس کو کہتے ہیں فرار یہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں جو شخص آپ کو کہتا ہے نا کہ اللہ پالے گا آپ کے بچوں کو اللہ پالے گا آپ کے کاروبار کو اللہ دیکھے گا آپ کے جو ہے جو ساری رسپانسیبلیٹیز ہیں ضرور یہ جتنی بھی آپ کی ذمہ داری ہیں یہ اللہ پوری کرے گا تم بس سب کو چھوڑو چھوڑو نکلو تو یہ خطرناک بات ہے دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے وہ ترتیب کیا ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ بھائی دن کے اندر آپ نے دو گھنٹے دینے ہیں آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے آپ نے جو ہے ذکر اسکار کی پابندی کرنی ہے آپ نے اپنی جو جوب ہے اس کے پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے جو جوب آپ کرتے ہیں جو بزنس آپ کرتے ہیں اس کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے دیارتداری ہونی چاہیے آپ کا جو ایمپلائی ہے وہ یہ کہہ کہ یار میرا یہ جو ملازم ہے یہ ہے دیندار آدمی لیکن کام بہت اچھا کرتا ہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے مجھے ایسے ہی بندوں کو جوب پر رکھنا ہے یہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے تو عرض یہ کرنی ہے کہ یہ نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں تو اسلام ہرگز اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا آپ سے دیکھیں ایک تین صحابہ اکرام آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک نے کہا کہ حضور کی زندگی کے بارے میں پتا کیا سب کچھ تو انہوں نے ارادہ کیا ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور ایک نے کہا کہ mình جو ہے کبھی جو ہے وہ ہمیشہ روزے سے رہوں گا ایک نے کہا کہ میں سوں گا نہیں میں ہمیشہ جو ہے نواز پڑھوں گا تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا حضور نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ بھئی آپ شادی بھی کریں میں نے شادی بھی کی میں نے نکاح بھی کیا اور میں جو ہے وہ سوتا بھی ہوں اور میں جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جی میں ہمیشہ ہی روزے سے رہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا سوائے رمضان کے جس میں آپ پورا مہینہ روزے رکھتے تھے اور رمضان کے علاوہ شبان کا مہینہ تھا جس میں آپ کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ ہر پیر اور جمعات کا روزہ رکھتے تھے آپ ایامیں بیس کے روزے رکھتے تھے بس ہماری بہنیں جذبہ چڑھتا ہے قرآن کا کلاس لینے کا تو جذبہ ایسا چڑھتا ہے ایسا چڑھتا ہے کہ سارا پورا پورا دن پھر بچے بھی نگلٹ ہو رہے ہیں شور بھی نگلٹ ہو رہا ہے گھر بھی ہو رہا ہے اور جو ہے وہ بس کہتے ہیں جی سب کچھ ختم اب کوئی چیز نہیں ہوگی گھرداری ختم اب ہم نے جو ہے صرف وصرف جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے تو اللہ تعالی نے تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا اللہ کا تو یہ مطالبہ ہے نہیں